اہم خبر ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کو دھمکی آمیز خط موصول خط میں پاودر اور دھمکی آمیز تحریر موجود تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سیکرٹری نے خط وصول کیا لاہور ہائی کورٹ میں مشکوک خط موصول ہونے والے ججز کی تعداد پانچ ہو گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے نمائندہ سنو نیوز وقاس آوان سے وقاس تمام ججز کو باری باری سنہ کے خطوط موصول ہو رہے ہیں کیا تحقیقات سامنے آئیں اب تک آجی دیکھیں آج صبح سے ہی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ مشکوک خطوط موصول ہونا شروع ہوئے ہیں صبح چار ججز کو خط موصول ہوا تھا اب جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو بھی مشکوک خط موصول ہوا ہے ان کے سیکرٹری نے یہ خط موصول کیا ہے جو کہ چیف جسٹس کے نام تھا جس میں ذرائع کے مطابق پاودر بھی تھی پاودر تھا اور تحریر بھی درج تھی اس میں اور دھمکی امیز تحریر تھی لیکن اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چار جن میں سینئر ترین جاج جسٹس شجاعت علیہ حان جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس آلیہ نیلم جسٹس آبی عابد عزیز شیخ اور اس کے بعد اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں آج صبح سے ہی لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کی ضافی نفر دائینات کی ان خطوط کو کفزے میں بھی لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک تحقیقات جاری ہیں لیکن تحال یہ ان خطوط سے متعلق کوئی معلومات نہیں مل سکتی کہ یہ خطوط کیسے پہنچائے گی ہیں البتہ ایک کوریئر سروس والے ملازم کو جو ہے وہ خراستت میں ضرور لیا گیا تھا لیکن اب تک تفتیش سامنے نہیں آئی ہے بہت شکریہ وقا ساوان تفصیلات بتا رہے تھے